پارلیمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی کوئی فوج نہیں ہوتی ان کے پاس اخلاقیات ہوتی ہے اور جب ایک ڈیموکرسی اپنی اخلاقیات کھو بیٹھتی ہے تو ہم نے اپنے ماضی میں دیکھا کہ جیسی فوج تیک اوور کرتی تھی ایک جمہوری حکومت کو ہٹاتی تھی تو لوگ مٹھائیے باندھتے تھے لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے کیوں کرتے تھے کیونکہ جو ڈیموکرس تھے انہوں نے اپنی جو جو اخلاق کیا چاہیے جمہوریت کے لیے وہ کھو بیٹھتے تھے پیسے بنانے شروع ہو جاتے تھے ساری حکومتیں جو پاکستان میں گئی ہیں وہ کرپشن میں گئی ہیں یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی ایک ڈیموکرائٹک حکومت کو ہٹایا گیا ہے کرپشن کے اوپر نہیں ہٹایا گیا اس کی ایکنومک پرفارمنس آپ کو حیرت ہوگی ہے سن کے کہ پاکستان کی جو پچھلے دو سال ہیں ہماری ایکنومک پرفارمنس یہ دنیا ہماری تاریخ میں بڑے کم اس طرح کے دو سال ہیں پانچ اشاریہ چھ فیصد پچھلے سال اور یہ جو دو ہزار بائیس کے سال پہ چھ فیصد ہماری ایکنومک گروہ تھی یہ ہمارے بڑے کم دفعہ ہوا ہے ہم نے کسانوں کی جو مدد کی پچھلے دو سال میں ریکارڈ ہماری فصلے ہوئی ہیں جو چار پانچ فصلے جو ہماری مین وہ ریکارڈ ہوئی ہیں ہمارے ملک کے اندر ٹیکس کلیکشن یعنی جو ملک تو چلتا ہے جتنے آمدنی ہو اس کی ریکارڈ آمدنی ہوئی ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہمارا جو بیرونی ملک سے پیسہ ڈالرز آئے پاکستان کی تاریخ میں اتنے ڈالر نہیں آئے اور اس کی اصل وجہ ہمیں ہمیں جو اصل مسئلہ پڑا ہوا تھا جو پچھلے لوگوں نے ڈالرز کی کرزیں لئے ہوئے تھے ان کے اوپر سود دینا تھا بھائی اور وہ مشکل وقت ہم نے اس طرح برداشت کر گئے کہ بیرونی ملک پاکستانیوں نے ریکارڈ رمیٹنسز بھیجی کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا پیسہ نہیں آیا اور ہماری ایکسپورٹس بھی ریکارڈ ہو گئی کبھی پاکستان میں اتنی ایکسپورٹس نہیں ہوں اصل میں ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ کہ ملک آگے اس لیے نہیں بڑا خوشحال اس لیے نہیں ہوا اور ملک ہمارے سے آگے نکل گئے کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی تو ہماری حکومت نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی تو حکومت جب ہٹائی گئی تو پاکستان تو ایک بڑے مشکل وقت سے نکل کے آگے جا رہا تھا جو کرونا ایک صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا برحان آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا ساری دنیا میں تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو ایک سو نوے ملکوں میں گنا جاتا ہے ٹاپ فائیو ملک میں جنہوں نے سب سے بہتر کرونا وائرس سے ڈیل کیا یہ ہم نہیں کہہ رہے ایک مٹے ابھی نہیں ہم نہیں یہ کہہ رہے جو ایکانومیسٹ میکزین تھی اس نے جو ایویویشن کی اس نے پاکستان کو ٹاپ پانچ ملکوں میں رکھا جنہوں نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچایا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اور پھر اپنے غریب لوگوں کو بچایا اور سارے برے صغیر میں کرونا کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ روزگار یعنی امپلائیمنٹ تھی وہ پاکستان تھا تو اس وقت جا کے سازش کہتا ہے حکومت گرائی گئی اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ پہ کہ جب ایک حکومت کو ہٹایا گیا تو بجائے لوگوں نے مٹھائیے بانٹے گئے کبھی پاکستان کی پبلک اس طرح نہیں نکلی سڑکوں کے اوپر کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی اور جو جو سازش کر رہے تھے جتنے کھلاڑیوں ملکے جو سازش کر کے حکومت کو گرائیا وہ خود دنگ رہ گئے کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہاں تو مٹھائیے بانٹی جائے گی پبلک نکلی عوام سڑکوں پہ نکلی خود نکلی تو میں آپ کے پاس اسی آ جائے ہوں کہ دیکھیں ایک حکومت کے اوپر سازش ہوتی ہے جو مراسلہ جو سائفر جو ہمارے آمبیسٹر بھیجتا ہے واشنگٹن سے ہمیں جس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ امریکین ڈانلڈ ڈو ان کا گویانڈر سیکٹریہ سٹیٹ کچھ افیشل دھمکی دیتا ہے کہ امران خان کو اگر آپ نہیں ہٹاؤگے تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور پھر اور پھر کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو ہٹا دیا نو کانفرنس کے تحت تو ہم پاکستان کو ماف کر دیں گے موسیقی موسیقی